موسیقی موسیقی السلام علیکم میں ہوں صدیق بلوچ اور آج میں یونیورسٹی جمہور اینڈ ازاد کشمیر کے اندر موجود ہوں اور یہ بڑا خوبصورت منظر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کینگ عبداللہ کیمپس ہے اور یہ خوبصورت جو فضا ہے اس فضا کے اندر یہ ایک کیمپس بنایا گیا ہے یہاں پہ دودھ رہا سے بچے آکے اس حاصل میں بھی رہتے ہیں اور یہاں پہ پڑھتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اور بچوں یہاں پہ کیوں پڑھ رہے ہیں اور یہ ڈگری حاصل کر کے کیا کریں گے بچوں سے باتیں بھی کریں گے یہاں کے پروفیسرس رہا سے بھی بات ہوگی اور جو سینئرز ہیں ان سے بھی بات ہوگی تو جانیں گے کہ یہاں پہ کیا کروایا جا رہا ہے کیوں کروایا جا رہا ہے کیوں پڑھایا جا رہا ہے بچے ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پہ کیوں آتے ہیں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اور میرا یہ جو میں ویزرٹ شروع کیا یونیورسیز کا اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈگری کی ویلیو نہیں ہے ڈگری چھوڑیں سکل سیکھیں یہ کونسپٹ کہاں تک ٹھیک ہے کہاں تک غلط ہے یہ بچوں سے جانیں گے اور جو پڑھانے والے حضرات ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے عمر آفاق یہ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں کسور کے رہنے والے ہیں اس یونیورسیز میں یہ پڑھائی کے لیے آئے ہیں عمر سے بہت سی باتیں جانیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں بھئی اتنی دور آنے کا کیا مقصد تھا اور کس ڈپارٹمنٹ میں یہ پڑھ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ بلکل ٹھیک ٹھیک سر آپ سنے کیسے ہیں الحمدللہ تو کیسا لگا آپ کو کشمیر اور کیسے دن گزرے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت بہت اچھا بہت بہترین بہت کمال یہاں کے لوگ کیسے ہیں بہت خوبصورت ہیں اچھے لوگ ہیں میں کافی لوگوں سے ملا بھی ہوں ان سے باتشت کی اب تو کافی سارے دوست بن چکے یہاں پر کشمیری ہیں کچھ پہاڑی ہیں کچھ کچھ نیلم سے آئے ہیں پاڑی لینگویج بولتے ہیں الگ الگ لینگویجیز سیکھنے کو بھی ملتی ہیں کچھ گلگت سے آئے ہیں کچھ یہاں کے مقامی رہنے والے ہیں تو بہت بہترین بہت اچھے لوگ ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہاڑوں کی طرح ان کے دل بھی سکتے ہیں اور زبان بھی سکتے ہیں پہاڑ بے شک سخت ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے چٹان ہوتی ہے لیکن دل تو پھر دل ہے وہ تو نرم بھی ہو سکتا ہے پتر دل بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے یہاں پر جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں نرم دل لوگ ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنا جانتے ہیں اور کرتے ہیں بلکل یہ بات صحیح ہے کہ مضبوط جگہ پر رہنے والے لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور مضبوط رشتے نبھانا اور بنانا بھی جانتے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پہ کس دپارٹمنٹ پہ اور کیا آپ پڑھ رہے ہیں میں آرٹس انڈ ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ سے ہوں میں آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں پینٹنگ کرتا ہوں سکیچنگ اور ہر ایک چیز جو آرٹس سے پتعلق ہوتی ہے کونسا اس میسر جا رہے ہیں میرا بھی فرس میسر ہے جو کہ انڈ ہونے والا ہے انشاللہ یہ آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے درمیان تک ہی میرا سمیسر انڈ ہو جائے گا اور انشاللہ میں نیکس سمیسر میں داخل ہو جاؤں گا میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یونیورسی میں پڑھنا ڈگری اصل کرنا یہ فضول ہے بیکار ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں اور یہاں کے کوئی فائدہ بھی ہو رہے ہیں اگر یہ آرٹ کا کام آپ کسی پینٹر سے بھی سیکھ سکتے تھے یہاں کیوں ہیں آپ ایکچلی یونیورسی میں آ کر ڈگری حاصل کرنا ایک بات ہے اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو سڑک پر بیٹھا پینٹر ہوتا ہے وہ ایک معمولی پینٹر ہوتا ہے اس کے اندر بے شک وہ آئیڈیاز بھی ہوں گی فیلنگز بھی ہوں گی سب کچھ ہوگا لیکن وہ وہ بھی ایک آرٹسٹ ہے ضرور آرٹسٹ ہے لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک استاد نہیں ملتا ہر کام کو سیکھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ استاد نہیں ہے جو یونیورسی میں پڑھاتے ہیں استاد تو وہ ہے جو سڑکے کنارے بیٹھ کے دو بریش پکڑ کے جو ایسے سکیچ بنا لیتا ہے اسے بڑا استاد مانا جا رہا ہوتا ہے جو پڑھ لکھے کروڑوں روپے لگا کے ڈگری لے کے یہاں پہ آیا ہوتا ہے اسے استاد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں لگ نہیں ماشاءاللہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سے ہمارے جو استاذہ اکرام ہے بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی قابل ہیں محترم ہیں ہمارے قابل ہیں استاد ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں بہت کچھ مطلب آپ کا معنی یہ ہے کہ یونیورسی میں بچوں کو داخل ہونا چاہیے اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور والدین کو بڑی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے بچوں کو تعلیم دلوائیں اور تعلیم کے ساتھ سکل بھی ہونی چاہیے اور یہ سکل اب یونیورسی سکھا رہی ہے بن چھو تو یونیورسی سے اگر یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو کہیں بھی بھی نہیں سیکھیں گے اس بارے میں کیا کہتا ہے ایکچلی میں کہتا ہوں کہ انسان کا اپنا سکوپ ہوتا ہے وہ جہاں پر بھی چلا جاتا ہے اس کی اپنی قابلیت ہوتی ہے بے شک آپ یونیورسی میں سے فور جی پی کے آپ ٹو جی پی ٹو جی پی حاصل کر کے چلے جا رہے ہیں آپ کا ٹو سی جی پی آپ کے ہاف مارکس ہیں لیکن اگر آپ کے اندر سکوپ ہے تو آپ کو بہت بڑی بڑی فیکٹریان بہت فیکٹریز اورگنیزیشنز وغیرہ آپ کو پیک اپ کریں گی آپ سے مطالبہ کریں گی یہ صرف انسان کا سکوپ ہوتا ہے ہر کام میں انسان کا سکوپ ہوتا ہے چاہے وہ آرٹس ہے چاہے کوئی بھی پریکٹیکل ورک ہے یا توریٹیکل ورک ہے جی محتوظماظین یہاں پہ اور بچے ہیں ان سے بھی ملاتے ہیں جو یہاں کشمیر کے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں وہ خود کیا آپ کو کہنا چاہتے ہیں کون سا ان کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم کیا اللہ بیٹے آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے ٹھیک آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ شکر جی آپ کا نام حمزہ شکیل آپ کا نام سردار جنید آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں میں آزاد کشمیر باغ آزاد کشمیر سے اور آپ جی میں باغ آزاد کشمیر سے تو یہاں پہ کس ڈپارٹمنٹ پہ آپ ہم دونوں اے ای بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سکوپ ہے پاکستان میں اس کو کوئی مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے یہ سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے جی آئیکل آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ ایک انٹرنیٹ میں ہو رہا ہے کمپیوٹر کے حساب سے ہو رہا ہے اور آرٹیفیشل اسٹم اس کی سب سے بیسک چو چیز ہے جو انٹیلیجنس مشین کی انٹیلیجنس ہوتی ہے اس میں تو آئیکل آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ادھر ار جگہ پاکستان میں بلکہ پورے میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ار بات پہ ار جگہ یوز ہو رہا ہے مرتبہ انسان چاہ رہے ہیں کہ ایک مشین ہو جو سو بندوں کا کام کرے ہمیں خود ایفرٹ نہ کرنی پڑے بٹن دبائیں اور کام ہو جائے تو اس پہ آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے یا یونیورسی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی لوگ آتر خان سے کام سیکھ سکتے ہیں تو کیا پوزی بلتا ہے آپ یونیورسی آئے بغیر یہ سارے چیزیں سیکھ پاتے آپ کو استادہ ملتے ہیں اچھے اور پڑے لکھے استادہ ملتے ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں بعد نسبت بہر سے کسی سے آپ سیکھ لیں پاکستان میں تو کوئی جانتا بھی پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا عام لوگوں کو نہیں بتا عام لوگوں کو اس ورڈ کا نہیں بتا تو کون بتائے گا تو اس لئے یونیورسیز کا رخ کرنا یہاں پہ آنا یہاں پہ پڑنا بہت ضروری ہے اچھا آپ یہاں سے ازاد کشمیر آپ کا بہت خوبصورت ہے مجھے تو بہت اچھا لگا یہاں کی فضاء اور یہ چہہ چہاتے پرندے اور یہ آبو ہوا جو بڑی پاکیزہ اور بڑی زبردست آپ کو مئی اثر ہے تو اپنی علاقے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو جو ہمیں سن رہے ہیں کیسا آپ یہاں رہے کہ کیسا فیل کرتے ہیں اکتاتے تو نہیں ہیں پہاڑوں سے کہ ہر وقت یہ دریا کا جو پانی ہے شاہ شاہ کرتا رہتا ہے اور یہ پہاڑ ہے کافی مشکل ہے یہاں پہ زندگی یا ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس علاقے کے بارے میں جی جیسے آپ کو بتا ہے کہ ازاد کشمیر بہت خوبصورت علاقہ ہے اور بہت دور دور سے لوگ یہاں پہ وزیٹ کرنے آتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اپنا ازاد کشمیر بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ جائیں سلامباہ جا کے پڑھیں لاہور جا کے پڑھیں لیکن میں نے کہا کہ نہیں ہمارا یہ جی کی انیسٹری ہے اور میں یہاں پہ پڑھوں گا اور یہاں پہ مجھے بہت اچھا جی فیلو ملیں اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے اسی طرح ہمارا جو زیلہ زیلہ باغ وہ بھی خوبصورتی سے خوبصورتی کے لحاظ سے کسی سے کام نہیں ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ہمارا اور وہاں پہ گنگا چھوٹی سب سے مشہور جگہ اور ایسے ہی حاجی پیرو گرہ تولی پیرو گرہ ہر جگہ وہاں پہ آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ اسی طرح ہم یہاں پہ رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پہاڑے ہیں سب سے کچھ اچھا لگتا ہے اور بلکل بھی اکتاتے نہیں ہم میری ملاقات تمور بھائی سوئی تو تمور سے میں نے پوچھا بھی آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے کہاں سے آئے ہیں تو مجھے کہتے ہیں نیلم ویلی سے تو میں نے کہا نیلم ویلی یہاں سے کتنا دور ہے مجھے کہتے ہیں یہ بس تھوڑا سا دور ہے یہاں سے تو کافی بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ تو چھوٹ چھوٹی پہاڑ ہی ہیں تو میں نے کہا اچھا تو جانا ہو تو کتنے گھنٹے لگیں گے تو مجھے کہتے ہیں کوئی آٹھ گھنٹوں کا سفر ہے تو میں نے کہا کوئی ارادہ نہیں آگے جانے کا آٹھ گھنٹے سفر کرنے کا تو خیر ہم ان کے علاقے میں نیلم ویلی میں تو نہیں جا رہے لیکن ان سے جانتے ہیں کہ وہاں سے یہاں پہ آئے ان کو کیا سوالیات مل رہی ہیں اور یہاں سے اور کب سے یہاں پڑھ رہے ہیں نجھے تو تین چار مہینے ہو گئے ہیں مطلب آپ بنے نہیں ابھی تو کیا خیال ہے جو کچھ آپ کو یہاں سیکھنے کو مر رہے ہیں یونیورسی کے علاوہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے آپ سیکھ پاتے ہیں کیونکہ آج کل کونسپٹ یہ ہے کہ یونیورسی چھوڑو ڈگری کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیا کرنا اس کو تو کیا کہتے آپ اس بارے میں نہیں یہ جو کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے یہ گورنمنٹ کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہم نے اس قسم کی یونیورسیٹی دی ازاد کشمیر میں دی یہ بہت اچھے فیل کر رہے ہیں بہت اچھے اعلیٰ کوالٹی والے استاد ہیں بہت ہی ذہین استاد ہیں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے بہت اچھے سیکھا ہے ان سے مطلب کافی زیادہ چیزیں سیکھنے کو مر رہی ہیں اگر یونیورسی میں نہ ہوتے تو آپ کے لئے مشکل ہو جانا تھا صاحب کچھ سیکھ رہے ہیں ہاں بہت مشکل ہوتا ہے یہ جو یونیورسیٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں دن بہ دن نئی چیز سیکھ رہے ہیں ہوسر لائف کیسی جا رہی ہے کافی مشکل ہوتا ہوگا والدین سے دور رہنا نہیں میرے لئے اتنا مشکل نہیں میں تو آج سے چھ سات سال ہو گئے مجھے ماں باپ سے دور رہا ہوں چھ سات سال ہو گئے ہیں دور ہوں ماں باپ سے ٹھیک ہے کیوں دور ہیں پڑھائی کے سلسلے میں ہاں پڑھائی کے سلسلے میں دور ہوں میں نے ایٹ کلاس تک ادھری گاؤں میں پڑھا ہے اس کے بعد گاؤں میں سکول نہیں تھا انٹر کالج وغیرہ کوئی کچھ چیز نہیں تھی پھر میں گاؤں سے دور رہا ہوں اس جگہ کیل نام ہے کیل میں میں نے میٹر کی پھر ایف سی کی اس کے بعد یونیورسٹی وغیرہ کوئی چکری نہیں تو ہم نے سیٹی آنا پڑا ادھر مزخم اچھا اس میں میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کے گاؤں میں ہائی سکول ہیں اور جن کے گاؤں میں کالج بھی ہیں جن کے علاقوں میں یونیورسٹی کے کیمپسز بھی ہیں بھئی آپ بڑے خوش قسمت ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں میڈل سکول یا پریمری سکول کے علاوہ دور سے لگ رہے ہیں جو والدین کے ہاتھ کا اممہ کے ہاتھ کا پراتے اور کھانا ہوتا ہے اس سے بندہ بڑا صحت مند رہتا ہے تو یہ کافی مشکل ہے دور ہے نا تو یہاں پہ کھانے شانے کا انتظام کیسا ہے اگر کوئی پنجابسی آ کے یہاں پہ پڑھنا چاہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کافی سہولیات ٹھیک ہیں یا بس گزارہ ہو رہے ہیں نہیں نہیں اچھی سہولیات ہیں بلکل آسکتے ہیں اچھے لوگ ہیں ادھر کے اچھے مہمانواز لوگ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل آسکتے ہیں تو کھانا کتنے ٹائم ملتا آپ کو آپ کی جو صحت ہے اس سے لگتا ہے کہ کھانا ایک ٹائم ہی ملتا ہوگا نہیں نہیں کھانا تو تین ٹائم ملتا ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے میس اچھا ہے اور یہاں پہ جو کک ہیں وہ اچھے ہیں اچھے ہیں بالکل اچھے ہیں بلکل جیسے دوست ہیں فرنشپ ہوتی ہیں جی آپ بھی آسکتے ہیں یہاں پہ میس بھی اچھا ہے میں نے کھانا کھایا اور کافی اچھا انوائرمنٹ ہے ساری چیزیں بہت اچھی ہیں تو آپ آنا چاہے تو کشمیر میں پڑھنے کے لیے آسکتے ہیں تمہور آپ کا بہت شکریہ تینک شیزاک اللہ میرے پاس دو یہ نوجوان موجود ہیں یہ کشمیر سے ہیں اور ان کا آخری اس محصر ہے اس یونیسی کے اس کیمپس میں تو ان سے جانیں گے کہ کوئی ایسی بات جن کی دل کی ہو جو دنیا کو سنانا چاہتے ہوں اور بتانا چاہتے ہوں چونکہ بہت سے یہاں کے سٹوڈنٹس اور یہاں کے گرد و نوا کے نوجوان بچے بچیاں وہ باقی جگہوں پہ پڑھنے کے لیے جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کا انوائرمنٹ کیسے ہے اور اگر وہ یہاں پڑھیں گے تو ان کو کیا بینیفٹس ملیں گے اور کیا فائدہ ہوگا میرے ساتھ موسین ہے موسین بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں اور بڑے اچھی پینٹنگز بناتے ہیں مجھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ سامنے بیٹھئے گا اور سامنے بیٹھے میں آپ کی تصویر بناوں گا تو ان سے لیلتے ہیں تھوڑی دیر بکبات دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا سکیل ہے تو موسین تھوڑا سا بتائیے کہ اس یونیسی کے بارے میں اور آپ کے علاقے کے بارے میں یونیسیٹی کے بارے میں تو یہ ہے کہ دپارٹمنٹ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ کام وغیرہ بہت اچھا سکھاتے ہیں ہمیں تو ایک چیز اس میں ہے کہ یہاں کے جو سٹوننٹس ہیں وہ جب یہاں پہ کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہ باہر کی طرف نکل جاتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ ادھر سٹیٹی کی طرف آئیں اپنے مزفر آباد میں کشمیر میں آ کے کہ وہاں پہ کام شام کریں اور اپنے جو آرٹ کی جو سکیل ہے یہاں پہ اپلائے کریں وہ پہر نکل جاتے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ تو اس چیز میں بھی ابھی ہو رہا ہے بچے یہ ان پر آپ روک رہے ہیں کام شام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دپارٹمنٹ میں رکیں گے اس کو اور آگے لے کے جائیں گے تاکہ جو لاہور کراچی وغیرہ کہ جو بچے ہیں اسلامباد کے وہ یہاں پہ آکے پڑھیں کیونکہ ابھی آئے میں کافی بچے ہیں اس دفعہ ہمارے جونئرز وہ بھی کافی لاہور سے ہیں کسور والی سائٹ سے بھی آئے ہیں تو یہ چیز اچھی ہے ہو رہا ہستہ ہستہ ہمارے دپارٹمنٹ کا رجال یہاں پہ میسط فواد ہے فواد بھی سینئر ہے اور ان کا بھی آخری سمجھل ہے ان سے جانتے ہیں یہ آپ کو کیا پیغام دینا جاتے ہیں اور کیا فیلنگز ان کی جی فواد اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ سنے کیسا رہا یہ طویل سفر چیکھنے سکھانے کا یہ اچھا ہی رہا ہے بہت اچھا نہیں کہہ سکتے کیونکہ مارا جو تھا دو سال مارے وہ کرونا کا جو یہ پیڑیڈ تھا کوویڈ کی وجہ سے بڑے متاثر ہویا ہم بہت متاثر ہوئے ہیں ہم نے بہت کچھ سکھنا تھا جب ہم ایڈمیشن لیا تھا ہم نے دیکھا کہ ہم جس طرح سکھ رہے ہیں ہم بہت آگے تک جائیں گے لیکن کوویڈ کے وجہ سے تھوڑا سا ہمیں اس میں تھوڑا نقصان ہوا ہے ہمیں تو اور باقی یہ کہ ماحول یہاں کا اچھا ہے ہمیں بالکل مطلب پہ یہ قسمہ گفت ملے ہمیں انیورسٹی سعودیہ نے ہمیں انیورسٹی گفت کی یہ قسم کی ایسی مطلب ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی اچھی جگہ ہمیں مل سکتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں ملی ہے یہاں پہ ان کو چاہیے مظفرباد یہ کیپٹلیسٹ ہے ان کو چاہیے اس کو بہت زیادہ ڈیویلپ کر رہے ہیں یہاں پہ انڈسٹری ہیں یہاں پہ ہونی چاہیے سارا ٹیکسٹیل کا کام یہاں پہ خود ہونا چاہیے کیونکہ کشمیر کی جو بہت بڑی اسٹری ہے لوگوں کو یہاں پہ آگے پتہ لگنا چاہیے یہاں کی ناکہ یہاں سے بہر جا کے وہ کشمیر کے بارے میں سیکھیں ان کو چاہیے وہ یہاں پہ آئیں کشمیر کے بارے میں سیکھیں جو آرٹ ہمارا اس کے بارے میں سیکھیں جی بلکل میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کشمیر آئیں اور سہر و سیاد کے لیے آئیں گلکت بلتستان جائیں یا پھر کسی بھی علاقے میں جائیں تو جاتے ہوئے اس یونیسٹری کا اس کیمپس کا کنگ عبداللہ کیمپس کا ضرور وزٹ کریں بہت خوبصورت ہے اور باقی جترے بچیاں بچے پڑھنے مختلف اداروں میں میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اس طرف آئیں تو ضرور یہاں کا وزٹ کریں